وزیراللہ خیب پختنفوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے اور ہمارا احتجاج پرامد ہے اگر ہمارے جلوس پر کسی نے تشدد کیا تو حالات کا وہ ذمہ دار ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ بانی کا حکم میرے لیے ریڈ لائن ہے مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس احتجاج ملتوی کرنے کا اختیار نہیں ہے جب تک بانی کا حکم نہیں آتا میں آگے بڑھتا رہوں گا اگر اکیلہ بھی رہ گیا تب بھی آگے بڑھتا رہوں گا آج کوئی اسلام آباد میں احتجاج نہ کرنے آئے ایسا ہوا تو بالکل بھی نربی نہیں بڑھتی جائے گی پھر کوئی ہم سے شکوا نہ کرے وزیر داخلہ موسی نکوی نے وارننگ دے دی کہا دال حکومت پر کسی کو دھاوہ بولنے کی اجازت نہیں دے سکتے چائنیز پرائی منسٹر نے آنا ہے آپ اسٹم پروٹیس کر رہے ہیں ملیشن پرائی منسٹر آ رہا ہے آپ اسٹم پروٹیس کر رہے ہیں آپ کے باس آگے بھی دن ہے پیچھے بھی دن ہے صرف ان دن میں کرنے کا مقصد کیا ہے ایک ہیڈ او سٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو اور اسٹم پہ آپ دھاوہ بولنے کا اعلان کریں یہ کس کا انٹرسٹ ہے چاست چھوڑ کے ہر چیز چھوڑ کے اس کے بعد آپ کے پی کے سے بھی کال دے دیں کہ وہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے اب اگر کوئی کل یہ کرے گا کہ ان کے لئے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی تو وہ کو نہ کرے ہمارے لئے یہ ایک بڑی تھن لائن ہے کہ اس تائم پہ ہم ہر طرح کی رینجمنٹ بھی کریں اور اس کے بعد کوئی کہہ کہ ہم نے ٹی چاک پہنچنا ہے یا اسلامباد پہ دھاوہ بولنا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جن کے ساتھ نرمی کرنی ہے ہم نے پیرا ملٹری فورسز کو رینجرز کو ایکسیز کو ایکسٹرا طلب کر لیا ہے ہم نے آرمی کو فف سے اسلامباد میں پلیس کر دیا ہے سی ایم کے پی کے بھی ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہے مجھے بڑی امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ملک کی بننامی اور ملک کے لئے پریشانی کا باعث ہو